چبر صاحب نگرہ وزیراعظم امریکہ پہنچ چکے ہیں کیا سمجھتے ہیں کہ آئی ایم ایف چیف کو رام کر لیں گے بجلو گیشتی قیمتوں کے حوالے سے دیکھیں یہ جو بات آپ لوگ کرتے ہیں نا کہ آئی ایف چیف کو رام کر لیں گے اس سے کوئی پتہ ایجنڈا نہیں ہے بسی کری اور آئی ایم ایف کی جو باتیں وہ کہہ رہے ہیں وہ اس میں ایسی کون سی بات ہے جو ہم ان سے کسیشن مانگ سکتے ہیں تو جو کنگ کی کرنیشنریٹی ایس بی میں لکھی ہیں وہ ہمیں پوری کرنی بڑھیں گی اور میرا نہیں خیال کہ کوئی پرائی میسٹر صاحب کسی پرٹیکولر ایجنڈے کے ساتھ گئے ہیں آئی ایم ایف کی ڈسکشن کے لیے ایک کیئر ٹیکر پرائی میسٹر کے ساتھ کو کتنی بات کر سکتے ہیں یہ بڑا بورڈن سوال ہے مطلب آئندہ دنوں میں بجلو گیشتی قیمتوں میں اضافہ یقینی ہے نہیں دیکھیں بات ہو یہ نا کہ یقینی تو اس وقت آئے گا نا یقینی ہے مطلب جو بھی ہاں جو بھی آئی ایم ایف کی کرنیشنریٹیز ہیں یا جو بھی ان کی ریکوائرمنٹ ہیں اگر بجلی اور پیٹرول کی قیمتوں میں ہمیں ہم نے کمٹ کیا ہے ایس بی کے انڈر میں تو پھر ہمیں پورا کرنا ہے مگر آپ میں آپ سے پھر یہ بات کرنا ہوں آپ بھی آئی ایم ایف آئی ایم ایف کرتے رہتے ہیں آپ لوگوں کو کبھی آپ نے کبھی کوئی پرگرام کیا کنزرونسی کے اوپر بزار بن کرنے کے اوپر یا پیٹرول کی پیٹرول کا خرصہ کم کرنے کے اوپر ہم وہ بات تو نہیں کر رہے ہیں شبہ صاحب چھوٹے چوروں کے خلاف تو پیکڈاؤن کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ بڑی اشرافیہ کے خلاف پیکڈاؤن کا سلسلہ شروع کر پائیں گے مجھے یہ سمجھا دو کہ اتنی بڑی بڑی گاڑیاں پیٹرول خرص کر رہی ہیں یہ کیوں سرکوں پر پھل رہی ہیں اس ملک کے اندر جس کے اندر انرجی کی اتنی شورٹنگ ہے یا یہ بزار سارے رات کو دو بجے تک کھلے ہوئے ہیں یہ اس ملک میں ہو سکتا ہے جس ملک کے اندر اتنے بڑے بڑے انرجی کے طولم ہو تو یہ جو ہم آئی ایف کے ساتھ جا کے بچالوں آئی ایف سے بھانگیں کہ ہمیں اور خرص دے دو یا ہمیں معاف کر دو تو ان معاشی اصلاحات سے ہمیں کون روکتا ہے کیا بیروپریسی ہمیں روکتی ہے پیڈرز کہتے ہیں کہ اگر ہم مزار بند کر دیں گے تو ہم کاروبار نہیں کر سکیں گے ویسے اتنی مہنگائی ہو گئی ہے حکومت بے بس نظر آتی ہے مواشی اصلاحات سے ہمیں کون روکتا ہے شبر صاحب دوکانداروں کی بدماشی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ چھوٹے چوروں کے خلاف جو ٹریک ڈاؤن ہوا ہے سمگلرز کے خلاف چھوٹے چور نہیں ہے یہ بڑے چور ہیں بڑے چور ہیں چھوٹے چور نہیں ہے جب سارے ملکے چوری کرتے ہیں بڑے چور ہرے ہو گئے نا پاکستان میں کون ٹیسٹ کی دیتا ہے دوکاندار ہے نا آپ لوگوں نے پاکستان میں کون بدماشی کرتا ہے بیلی کی کون بیلی کی چوری کرتا ہے کون نے بتایا مجھے پاکستان میں دور ہے بزار جو ہیں کیا بلی کی چوری نہیں کر رہے کیا وہ ٹیکس کی چوری نہیں کر رہے بلکل بلکل کر رہے کیا ان کے پاس حرام کی کمائی نہیں ہے کون سا بڑا چور ہے کون سا چھوڑا چور ہے یہ جو آپ نے ایک بافیہ کھڑا کر دی ہیں آٹھیوں کا اور ریٹیلرز کا اس مولک کے اندر جولرز کا جو ایک پیسہ ٹیکسی جاتے اس مقل گھوٹ بیچے جا رہے ہیں اور ہم ان کو پرٹیکٹ کر رہے ہیں ان کو صحیح کریں نا یہ آئی می ایف اور یہ بیکارگی باتیں کیوں کرتے ہیں آپ نے جب ہاتھ ڈالا تھا چھوڑے تاجروں کے اوپا ٹیکس کے حوالے سے میں اسی لئے باہر آگیا نا تو آپ کے بعد تو فوجیں کریں نا بھائی نواز شریف صاحب کریں عمران خان صاحب کریں کیوں نہیں کرتے کریں نا میں تو ایک ایک آدمی تھا نا آپ تو بڑے بڑے لوگ ہیں بڑی 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 باتیں کرتے ہیں کریں نا میں تو بتا رہا ہوں کہ یہ کر رہا ہے آپ اگر یہ ایکسپ کریں کہ یہ نہیں کرنا چھوڑ دیں کیوں باتیں کرتے ہیں کیا آئی می ایف نے کیا کسیشن مل جائے گا یہ ہو جائے گا بڑا چور چھوٹا چور اشرافیہ اشرافیہ پہ ہم کب ہاتھ ڈالیں گے کیا ہم اشرافیہ کو کبھی قابو کر سکیں گے شبر صاحب جو اشرافیہ پیچھے بیٹھی بھی اس ملک کو چلا رہی ہے اس مگننگ نیٹ پرک کو چلا رہی ہے زخیر اندوزی کے نیٹ پرک کو چلا رہی ہے کیا ہم کبھی گولڈ مارکٹ کے بڑے تاجر ہیں منی ایک شنگ گبنیز والے ہیں میں کہہ رہا ہوں نا میں تو پبلکلی یہ کہہ رہا ہوں نا اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ چلا رہی ہے تو پھر بلک کو وہ چلا رہے ہیں تو پھر ہم کیوں بلا وجہ پر ٹائم ضائع کر رہے ہیں کہ یہ کر دیں گے آئی ایف پہ یہ ہو جائے گا آئی ایف میں یہ ہو جائے گا بلک جب آپ بلک کے لوگ خود صحیح نہیں کرنا چاہتے تو بلک کیسے صحیح ہوگا اس وقت آپ کیا سمجھتے ہیں سب سے مضبوط اور بڑا نیٹ ورک کس کا ہے گولڈ مافیا کا کرنسی مافیا کیا یا اجناس کی زخیر اندوز مافیا کا کس کو بس سب سے پہلے ہو پہلا زور دیکھیں تھوڑا سا زور چھوٹا ہے کرنسی مافیا کا پھر ریٹیلرز کا مافیا ہے پھر آٹسی کا مافیا ہے یہ مافیا ہے نا کریں ہی کام اس پر سنگل ہنڈلی کریں ٹرانسپورٹر کا مافیا ہے ٹرانسپورٹر کتا ٹیکس دیتے ہیں بتائیں مجھے ٹرانسپورٹر کیا کرتے ہیں کہاں سے پیٹرول خرش کرتے ہیں کہاں سے آتا ہے سب کچھ ریٹیلر کی دکانے ہیں جولرز کی کسی کو بھلا کے پوچھے نا ایک شبہ آپ بھول گئے ایک شبہ آپ بھول گئے ایگری کلچر سیکٹر بھی ٹیکس نہیں دیتا ایکشٹر سیکٹر میں میں نے کہا آپ میری بات سمجھیں ایکشٹر سیکٹر کو آپ غلط سمجھ لیں میں نے آرتی کا نام لیا ہے کاشتار میں پاس کوئی پیسہ نہیں ہوتا آرتی کیا پیسہ ہوتا ہے یہ جو ٹریک ڈاؤن کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بلکل مضبوط طریقے سے آگے جاری رہے گا بھائی کریں گاں اس وقت ہوگا میں نے کل بھی پرسوں بھی ایک بات کہی تھی کرنگ ڈاؤن ایکشٹر کمنی پہ ہوا میں اس کی بڑی خضر کرتا ہوں بڑا اچھا ہوا میں نے ہی کہا تھا ایکشٹر کمنی پہ ہوا ہے آپ لوگ تو اس کے لئے بھی تیار نہیں تھے وہ تو میرے کہنے پہ ہو رہا ہے نا میں تو کہہ رہا ہوں آپ سارے تو اس کے بھی خلافتے ایکشٹر کمنیوں کے پرموٹرز ہیں نا میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ اگلا کرنگ ڈاؤن یہ ہونا چاہیے کہ پنڈی میں ایک نرنکاری بزار ہے وہاں پہ سپکل کی سمان بھی تھی ہے ٹھیک ہے صبح پانچ بجے جا کے چھے بجے جا کے فوجی کی جیپ کھڑی کریں وہاں پر اور کہیں کہ چھے بزار بزار بند کر دو پھر میں پتا ہوں کہ تیارے ڈاؤن ہو رہا ہے یا نہیں ہوا